بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرین اور ناظرین آج کی مجلس ایک انتہائی محترم اور ممتاز شخصیت صرف خانوادے کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور ملت کے لیے ایک اہم شخصیت اور اہم ہستی تھے مروہ مغفور جناب مہدی امام صاحب یہ سچ ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے یہ وہ شخصیت تھی جس نے اپنے حلقے احباب میں اپنے کردار کا لوحہ بنوایا افراد خاندان ان کے غم میں آج بھی محضون اور غمگین نظر آ رہے ہیں محلہ پروس بالخصوص وہ افراد جن کی مرہوم و مغفور مہدی امام صاحب ہر اعتبار سے امداد کیا کرتے تھے وہ تلاش کر رہے ہیں مگر وہ شخصیت نظر نہیں آتی یہ سچ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نیک دن رخصت ہونا ہے اور جب ہمارے چاہنے والے رخصت ہوتے ہیں تو ہم ان کے غموں علم میں اور ان کے فراغ میں بحال محضون اور غمگین ہوتے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے مولا کا چاہنے والا دنیا میں رہتا ہے تو بھی زندہ رہتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی وہ حقیقی زندگی کا مالک بن جاتا ہے ہمیں پتا ہے یہ دنیا سرائے فانی ہے یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے جو بھی آیا ہے اسے ایک نیک دن رخصت ہونا ہے جب مرسلِ عظم نہ رہے کون رہے گا البتہ فطرت کا تقاضہ ہے کہ جس نے ایک طویل عمر ہمارے ساتھ گزاری جب وہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو جائے تو ہم اسے آسانی سے نہیں بھول پاتے یقیناً یہ ان کا غم و علم تھا جو بچوں کے قلب پر آج تک تازہ ہے مگر لائق و فائق اولاد وہی ہے جو زندگی میں بھی والدین کی اطاعت کرتی رہے اور مرنے کے بعد بھی انہیں فراموش نہ کرے اور ان کے لئے قرآن خانی کا سلسلہ مجالس کا سلسلہ اور تلاوتِ کلامِ پاک کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے آج مرہوم کے بچوں نے اس مجلسِ ترہیم کا انقاد بنارس کے ادرار چینل کے ذریعے آن لائن کیا ہے جسے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں ہی حضرات ہمارا دستور یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام با آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے کیا کرتے ہیں اور آج کی مجلس کی ابتداء اس وقت کالیفورنیا کی ایک ادہائی ممتاز شخصیت اور ایک قاری قرآن ایک آلی مدین عزت ماب آلی جناب مولانا شیخ حمزہ سوداہر صاحب تشریف فرما ہیں ہم مولانا کے حضور خرف التماس لے کر چلتے ہیں اور مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تلاوتِ کلامِ پاک سے اس نورانی مجلس کا آغاز فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین یا سین والقرآن الحكیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الابقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرة وعجر كریم انا نحن نحیي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه في امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثارث فقالوا فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني اذا لفي ضلال مبین إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما اغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ممنا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعمكم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تمعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنغاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات ابھی آپ نے حجد اسلام والمسلمين شیخ حمزہ سوداہر صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں تلاوت قلاب پاک سامات کی اور یہ سچ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ایک عالم دین ہی ادا کر سکتا ہے ہم مولانا مصوف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجلس کو اس منزل میں داخل کرنا چاہتے ہیں ہماری روایت یہ ہے کہ ہمیشہ مجالس کی ابتداء سوسخانی سے ہوتی ہے اور ہم اس دیرنہ روایت کو آج بھی ملوزن نظر رکھتے ہوئے سوسخانی کے فرائض کے لیے ایک انتہائی ممتاز سوسخان دتیہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت محترم جناب اطرد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں جناب سید اطرد علی زیدی صاحب آپ حضرت کے روبرو ہیں آپ استقبال فرمائیں نعرے سالوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آدم موسیقی موسیقی اوہ 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 خاتمہ بخیر خواہ خوزی شاہتا جب خاتمہ بخیر خواہ خوزی شاہتا موثر پہ کھا خردہ گیا یاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جنابِ ایسالت پناہ کا خاکو رہی تھی ہاں یہ تھا پارے نہ ہاں کا خاکو رہی تھی ہاں یہ تھا پارے نہ ہاں کا وہ بھائی وہ رقیم نہ وہ نورِ حین تھے نردے میں دوشمنوں کے اکیلے حسین تھے نردے میں دوشمنوں کے اکیلے حسین تھے پرخوں جبھی پٹے ہوئے کپڑے بدن پہ جاہاں شادر سے آئے گریبا ہزار چاہاں جل بھی جگر بھی سینہ اے پرخوں بھی درد نہاں ارے بے تاز بہن کے ہاتھ میں روئے امامِ پا بے تاز بہن کے ہاتھ میں روئے امامِ پا فرمایا ہوں میں اکبر میں امامِ آئے ہیں ارے ہم ان کی لات چھوڑ کے رخصت کو آئے ہیں ہم ان کی لات چھوڑ کے رخصت کو آئے ہیں ارے عباس اب کہاں ہے کہاں اکبرِ عزیم آدھا تو بھر کے رکھنے والا کوئی نہیں فرے خیمے تکا نہ جائے کہیں فوج ہے لکھی رخصت کرو حسین کو اے زینبِ حدیم رخصت کرو حسین کو اے زینبِ حدیم لاؤ رسولِ پاکا لکھتے تو ہاں ہاں ہرے پہنا دو اپنے ہاں سے زینب کا فن ہاں ہے پہنا دو اپنے ہاں سے زینب کا فن ہاں ہے بھرے خوبوں دی میری جان نکل لے تو جائیو اور خنجر عجل کا حلق پہ چل لے تو جائیو اے اچھا ذرا سکینہ بہل لے تو جائیو اچھا ذرا سکینہ بہل لے تو جائیو بانوں سے کھا کھا دے تو مجھنوں سے دھو 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 ارے ماجائے بھائی میں تجھے جی بھر کے رو دھو دھو ماجائے بھائی میں تجھے جی بھر کے رو دھو سہینے سے پر آمد ہوئے آخر شہر ساتھ ہے سب بی بیاں تھی جھوڑی غیر رہی کھونے ہوئے سے اے کیا کیجے پیامے کس یہ سب سے پیام ہے بیٹا نہ بھتے جانا انمدان نہ لاش ہے بیٹا نہ بھتے جانا انمدان نہ لاش ہے تھا میں جو رکا باپ کی کتنا نہ کوئی تھا پھر رہبار تھا لارت بے دو شرم بے تھا رہبار تھا لارت بے دو شرم بے تھا اور کسی آسے تک کے جے ہم سوزے سر بے دکھلائے نہ دیتا تھا کوئی مونی سویا بھر دکھلائے نہ دیتا تھا کوئی مونی سویا بھر ارے رو کر کبھی چھلا لیتے آؤ علیات پر دل تھام کے کہتے تھے تبھی ہائے براد ہے دل تھام کے کہتے تھے تبھی ہائے براد ہے لو جلد بغد لو جلد خبر پہ تک بے آن ہوا تم تھا مونکہ آن کے تو اسوار ہوا تم تھا مونکہ آن کے تو اسوار ہوا جب خاتمہ بخیر حضرات جناب عطرت علی زہدی صاحب نے سوسخانی کا حق ادا کیا اور آپ حضرات نے سماد کیا آئیے اب میں سوسخانی کے بعد پیشخانی کی منزل میں داخل ہونا چاہتا ہوں ہمارے درمیان اس وقت دنیا شہری کی دو بڑی محترم اور محتبر شخصیتیں ہیں جنہیں میں بطور مدہلِ بیت شہرِ بیت آپ کے حدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا من میلہ نہیں ہوتا علی کے چاہنے والوں کا من میلہ نہیں ہوتا نشانِ ماتمِ شہ سے بدن میلہ نہیں ہوتا نشانِ ماتمِ شہ سے بدن میلہ نہیں ہوتا لگے مٹی تو ہر کپڑے کا مٹ جاتا ہے اجلاپن لگے مٹی تو ہر کپڑے کا مٹ جاتا ہے اجلاپن مگر کربوبلا کا پیرہن میلہ نہیں ہوتا مگر کربوبلا کا پیرہن آپ دیکھیں ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ہم سفید کپڑے کے اوپر کھا کے شفا کے ذریعے شہدت نامہ تحریر کر کے اس کے سینے پر رکھتے ہیں لگے مٹی تو مٹ جاتا ہے ہر کپڑے کا اجلاپن مگر کربوبلا کا پیرہن میلہ نہیں ہوتا یہ شانِ بوتو رابی ہے کہ ہم لوگوں کا مرقد میں ہم لوگوں کا مرقد میں منو مٹی کنیچے بھی کفن میلہ نہیں ہوتا ذریعہ آجیہ ادرات ان اشار کے ساتھ میں ملتمیس ہوں خوبصورت آواز کے مالک مدہ اہل بیت شہر اہل بیت عالی جناب مولانا شبیہ گوپالپوری کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ہوں اور اپنے کلام سے سامعین کو محضوظ فرمائیں مولانا شبیہ گوپالپوری آپ کی خدمت میں ایسا سکون پایا تمہاری سنا کے بعد ایسا سکون پایا تمہاری سنا کے بعد جیسے سکون مریض کو آئے دوا کے بعد ایسا سکون پایا کچھ لوگ زندگی کو بھی زندہ نہ رکھ سکے شبیر نے سکھایا ہے جینا قضا کے بعد ایسا سکون پایا بیمار کربلا کی مسیحائی دیکھئے بیمار کربلا کی مسیحائی دیکھئے اسلام تندرست ہے خاک شفا کے بعد ایسا سکون پایا اللہ رے انقلاب حسینی تیرا چرا اللہ رے حسین اللہ رے انقلاب حسینی تیرا چرا لو آر بڑھی گئی ہے ستم کی ہوا کے بعد ایسا سکون پایا اللہ ذا فرمائے سجاد ساجدوں کی عبادت کا قافلا سجاد ساجدوں کی عبادت کا قافلا بھٹکا نراستے سے تیرے نخش پاک بعد ایسا سکون پایا آباد غم شاہ کے ہوتا ہے میرا گاں آباد غم شاہ کے ہوتا ہے میرا گاں میرا گاں خالی سا لگنے لگتا ہے ماہِ ازا کے بعد ایسا سکون پایا اے ہر تیرا نصیب کے تھے سامنے حسین اے ہر تیرا نصیب کے تھے سامنے حسین بخشش کسی نے پائی ہے ایسی خطا کے بعد ایسا سکون پایا ایسا سکون چکر لگا رہا ہے چکر لگا مدینے کے اردگیر چکر لگا رہا ہے مدینے کے اردگیرد زہرا بڑھانا آکے در ملتزا کے بعد ایسا سکون پایا ایسا سکون پایا تمہارے ایک تباسم کا ہے اثر اصغر تمہارے ایک تباسم کا ہے اثر پھر کوئی ہرم لانا ہوا ہرم لانا کے بعد ایسا سکون پایا ایک چاند کو زمین میں رو کر چھپا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں ایک چاند کو زمین میں رو کر چھپا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں لائے ترن سے مولا پیر جوان کی میت اصغر کے قتل پر ہے لیکن یہ کیسی حالت لیکن یہ کیسی حالت چھوٹا سلا شاہ لے کر شہ ڈگ مگا بنا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں امداد کے لئے اب سرول کسے بلائے سوکھی ہے قبر اصغر پانی کہاں سے لائے پانی کہاں سے لائے بے شیر کی لہد پر آنسو بہا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں مرجھائی جو کلی تھی کھل جائے گی لہد میں پیاسے کو کچھ تراخت مل جائے گی لہد میں مل جائے گی لہد میں اصغر کو نم زمین میں مولا سلا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں بیٹے کی لاش ہے اور تنہاں ابن زہرا چاروں طرف غرن میں اہل ستم کا پہرا اہل ستم کا پہرا شبیر رو رہے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں یہ دیکھ کر پڑے شاہ قلب شہ زمن ہے کاٹوں بھری زمی ہے اصغر سا گل بدن ہے اصغر سا گل بدن ہے چن چن کے شاہ والا کاٹ گھٹا رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں ہیدر کی تغرن میں تربت بنا رہی ہے مولا کے ساتھ وہ بھی آسو بہا رہی ہے آسو بہا رہی ہے ایک دوسرے کو دونوں نوحا سنا رہی ہے اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں تدفین تدفین بے زبان کا منظر نہ مجھ سے پوچھو لکھا ہے جو رضا نے دیکھو شبیغ دیکھو دیکھو شبیغ دیکھو نوحے کے سارے مصرے آسو بہاں رہے ہیں اصغر کی ننہی تربت مولا بنا رہے ہیں مومنین سے ایک مردہ سورہ الہم تین مردہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم کی روح کو اسارا فرما دیں حضرات سمعت فرمایا آپ نے ابھی مولانا شبیغ صاحب قبلہ گوپالپوری کو بہترین انداز میں سلام اور اشار پیش کر رہے تھے اب ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی محترم شخصیت کو پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں جس نے عرصہ دراز سے دین کی خدمت چاہے نصر ہو یا نصر دونوں اعتبار سے کی ہے آپ ایک بہترین خطیب بھی ہیں بہترین شاعر بھی ہیں بہترین نقاد بھی ہیں بہت اچھے عدیب بھی ہیں آلی جناب مولانا زہین حیدر صاحب قبلہ دلکش غازی پوری مولانا موصوف نے کبھی کہا تھا کہ کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہلِ خیرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں ڈالی کو دیکھنے کی تہوں میں اتنی دل میں ہ наийھobsہ دستان Incredible اللہ ج sommین Bell علی مولانا موصوف نے موجود ہر مومن کی تمنہ ہے اپنے وقت찌ئے امام کی زیارت کی لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر زندگی نے وفا نہ کی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری قبر میں ہمارے مولا ضرور تشریف لائیں گے اور ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے آئیے میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے لہد میں نور کی چار مصرے میں حاضر کر رہا ہوں آپ تک پہنچیں گے تو یقین ہے آپ دادو تحسین سے نوازیں گے دعائے دیں گے خوبصورت چھائری میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے آئی حضرت میں ان اشار کے ساتھ گزارش گزار ہوں آلی جناب مولانا دلکش غازی پوری خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرت کو نوازیں جناب مولانا دلکش غازی پوری کے استقبال میں آپ حضرت نعرے سالوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت محترم سلام علیکم جناب مہدی امام صاحب صوبہ بحار کے ظلہ مظفر پور کے رہنے والی تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اس کے بعد باقیہ تعلیم مظفر پور میں حاصل کی اور پھر وہ بحصیت ٹیچر مظفر پور میں تعلیم دینے لگے اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی دیگر تعلیم کا سلطلہ جاری رکھا اور پھر وہ لیکچرر کی حیثیت سے کالیج میں مہین ہوئے اور وہاں سے پھر دو ہزار چار میں صبح اکدوش ہوئے اللہ انہوں نے تین بیٹے اور بیٹیاں انہائت فرمائی انہوں نے اس بات کا خیال لکھا کہ ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں لہذا ہماری اولاد جاہل نہ رہنے پائے خدا ان کے جذبے کو ہر مومن کے دل میں اتارے تاکہ وہ اپنی اولاد کو اسی طرح زیورِ علم سے مزین کرتے رہیں آج ان کے بچے علم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان سے باہر یوئی میں بطور سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں یہ ان کی محروم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جہاں دنیا اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے وہیں بچوں نے اپنے باپ کو یاد رکھا اور ان کے لیے مجلس منقد کی ہے آئیے پہلے ان کی خدمت میں ایک سورہ فاتحہ کا حدیعہ پیش کیا جائے حضرت چند قطعات حاضر خدمت کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ ہم کو پہچان لے دنیا کے علی والے ہیں ہم کو پہچان لے دنیا کے علی والے ہیں ہم حقیقت میں سرے دار سمر جائیں گے ہم کو پہچان لے دنیا کے علی والے ہیں ہم حقیقت میں سرے دار سمر جائیں گے ساری دنیا کو لگا لیں گے گلے سے اپنے ساری دنیا کو لگا لیں گے گلے سے اپنے دوستی دشمن حیدر سے نکر پائیں گے دوستی دشمن حیدر سے نکر پائیں گے سماعت فرمائے کہ حضرات دو تین قطع تھا اور حاضر خدمت کرتا ہوں دیکھئے کہ سماعت فرمائی کہ سب کو پہچان لیں ہم اس میں مدد دیتا ہے سب کو پہچان لیں ہم اس میں مدد دیتا ہے ذکر حیدر کا تحارت کی سند دیتا ہے سکر حیدر کا تحارت کی سند دیتا ہے فرش مجلس کے تبرک کا اثر مت پوچھو فرش مجلس کے تبرک کا اثر مت پوچھو یہ میری قوم کے بچوں کو خرد دیتا ہے یہ میری قوم کے بچوں کو خرد دیتا ہے یہ قدا بھی دیکھئے کہ دین حق قلب جہاں کی زندگی ہے فاطمہ دین حق قلب جہاں کی زندگی ہے فاطمہ جو لبِ قدرت پہ کھیلی وہ ہسی ہیں فاطمہ مصطفیٰ ہیں باپ ان کے اور ہمسر ہیں علی ساری دنیا کے بڑوں سے بھی بڑی ہیں فاطمہ سمات فرمائی کہ فلک مزاج فضائل کا آفتاب بھی ہے فلک مزاج فضائل کا آفتاب بھی ہے وہ اپنی ذات میں ایک مستقل کتاب بھی ہے وہ اپنی ذات میں ایک مستقل کتاب بھی ہے علی کی زوجہ نبی زادی مادر حسنین سوال تانہ اپتر کا ایک جواب بھی ہے سمات فرمائی کہ سمات فرمائی دیکھیں قطع حضر کرتا ہوں کہ ہر ایک نگاہ کو جینے کا خواب دیتا ہے ہر ایک نگاہ دیکھیں قطع دیکھیں ہر ایک نگاہ کو جینے کا خواب دیتا ہے زمین دل کو نیا انقلاب دیتا ہے اسی لیے تو وہ ہے باب شہر علم نبی اسی لیے تو وہ ہے باب شہر علم نبی سوال کرنے سے پہلے جواب دیتا ہے سوال کرنے سے پہلے جواب دیتا ہے سمات فرمائی گا کہ عشق کا یہ بھی موسم مجھ کو اچھا لگتا ہے عشق کا یہ بھی موسم مجھ کو اچھا لگتا ہے دار پہ بس ایک میسم مجھ کو اچھا لگتا ہے دار پہ بس ایک میسم مجھ کو اچھا لگتا ہے تم کو مبارک دنیا والوں دنیا کے قصے تم کو مبارک دنیا والوں دنیا کے قصے ذکر علی کا ہر دم مجھ کو اچھا لگتا ہے ذکر علی کا ہر دم مجھ کو اچھا لگتا ہے سمات فرمائیے حضرات دو تین شیر حاضر خدمت کرتا ہوں دیکھئے کہ فطرس یہ کہہ کہ تین شیر حاضر کرتا ہوں فطرس یہ کہہ کہ اڑنے لگا آسمان میں فطرس یہ کہہ کہ اڑنے لگا آسمان میں میں ہوں حسینی کون ہے مجھ سا جہان میں فطرس یہ کہہ کہ اڑنے لگا آسمان میں میں ہوں حسینی کون ہے مجھ سا جہان میں وہ لوگ دل سے پہروے مولا نہ ہو سکے وہ لوگ دل سے پیروے مولا نہ ہو سکے خیر الامل جو کہتے نہیں ہیں ازان میں خیر الامل جو کہتے نہیں ہیں ازان میں اور یہ شعر حاضر کر رہا ہوں سنیے گا کہ دل سے دعا یہ کرتے ہیں ہم اے امام اثر دل سے دعا یہ کرتے ہیں ہم اے امام اثر کوئی وسیم ہو نہ کسی خاندان میں کوئی وسیم ہو نہ کسی خاندان میں سمات فرمائیے تین چار شعر اور حاضر خدمت کرتا ہوں کہ سمٹ کے آئے جنہ شائری کے لہجے میں سنیے گا سمٹ کے آئے جنہ شائری کے لہجے میں سنہ علی کی اگر ہو نبی کے لہجے میں سنہ علی کی اگر ہو نبی کے لہجے میں کہو کہ گوش بر آواز کائنات رہے سنیے گا شعر کہ کہو کہ گوش بر آواز کائنات رہے خطاب کرتی ہیں زینب علی کے لہجے میں خطاب کرتی ہیں زینب علی کے لہجے میں شیر سنیے کہ زبانِ خالقِ اکبر گواہ ہے اس کی زبانِ خالقِ اکبر گواہ ہے اس کی علی نہ بولے کبھی بھی کسی کے لہجے میں علی نہ بولے کبھی بھی کسی کے لہجے میں یہ مان لیجئے حیدر سے وہ نہیں واقف حضرت ایک شیر پیش کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ خاص طور سے چاہتا ہوں کہ شیر سنیے گا کہ زبانِ خالقِ اکبر گواہ ہے اس کی علی نہ بولے کبھی بھی کسی کے لہجے میں یہ مان لیجئے حیدر سے وہ نہیں واقف یہ مان لیجئے حیدر سے وہ نہیں واقف بڑا غرور ہے جس آدمی کے لہجے میں بڑا غرور ہے جس آدمی کے لہجے میں شیر سنیے کے عدو بھی ہوگا تو قدموں پہ سر جھکا دے گا عدو بھی ہوگا تو قدموں پہ سر جھکا دے گا نصیحتیں بھی کرو دوستی کے لہجے میں نصیحتیں بھی کرو دوستی کے لہجے میں اور یہ چند شیر حاضر خدمت کرتا ہوں ایک منقبت کے دیکھئے کہ درِ علی پہ وہی لوگ پائے جاتے ہیں درِ علی پہ وہی لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں تبرکِ مجلس کھلائے جاتے ہیں درِ علی پہ وہی لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں تبرکِ مجلس کھلائے جاتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں سر کے بل چلو کہ یہاں یہ کربلا ہے میاں سر کے بل چلو کہ یہاں یہ کربلا ہے میاں سر کے بل چلو کہ یہاں عبادتوں کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں عبادتوں کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں حضرت شیر سنیے کہ دعائے فاطمہ زہرہ کا یہ اثر دیکھو دعا فاطمہ زہرہ کا یہ اثر دیکھو حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں علی کے نام کا ایک موجزہ ہے اسغر بھی دوسرا مصرہ حاضر کرتا ہوں دیکھئے کہ علی کے نام کا ایک موجزہ ہے اسغر بھی گلے پہ تیر ہے اور مسکرائے جاتے ہیں گلے پہ تیر ہے اور مسکرائے جاتے ہیں شیر سنیے کہ جگہ جگہ یہ آزا خانے کر کے ہم تعمیر جگہ جگہ یہ ازا خانے کر کے ہم تعمیر زمین کو نازے سریعہ بنائے جاتے ہیں زمین کو نازے سریعہ بنائے جاتے ہیں اسی لئے تو علی ساتھ تھے پیمبر کے شعر سنیے کہ اسی لئے تو علی ساتھ تھے پیمبر کے اسی لئے تو علی ساتھ تھے پیمبر کے ہر ایک جسم کے ہمراہ سائے جاتے ہیں ہر ایک جسم کے ہمراہ سائے جاتے ہیں یہ حکم ثانی زہرہ کا تھا اثر ورنہ یہ حکم ثانی زہرہ کتا اثر ورنہ کہیں فراث سے خیمیں ہٹائے جاتے ہیں کہیں فراث سے خیمیں ہٹائے جاتے ہیں بجا کے شمع بھی ہوتا ہے امتحان وفا بجا کے شمع بھی ہوتا ہے امتحان وفا دیے جلا کے بھی ہم آزمائے جاتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے دو تین شیر پیش کرتا ہوں بجا کے شمع بھی ہوتا ہے امتحان وفا دیے جلا کے بھی ہم آزمائے جاتے ہیں وہ آئیں خیزرہ سے جس وقت ان کا جی چاہے وہ آئیں خیزرہ سے جس وقت ان کا جی چاہے مگر امام کو ہم تو بلائے جاتے ہیں مگر امام کو ہم تو بلائے جاتے ہیں میں ان سے مل نہیں سکتا کہ دل کی بات کروں میں ان سے مل نہیں سکتا کہ دل کی بات کروں میرے خیال عریضے میں پائے جاتے ہیں میرے خیال عریضے میں پائے جاتے ہیں امام احصر کی سیرت سے باخبر ہیں جو امام احصر کی سیرت سے باخبر ہیں جو امام باڑے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں امام باڑے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں سماعت فرمائے کہ امام آئیں محرم قریب ہے شیر سماعت فرمائیے گا کہ امام آئیں تو پہچان لیں یہ اپنے ہیں امام آئے تو پہچان لیں یہ اپنے ہیں امام آئے تو پہچان لیں یہ اپنا ہے گھروں پہ اس لئے پرچم لگائے جاتے ہیں امام آئے تو پہچان لیں یہ اپنا ہے گھروں پہ اس لئے پرچم لگائے جاتے ہیں مختہ حاضر کرتا ہوں کہ نہ کیوں ہماری نظر میں ہوں حضرتِ دلکش نہ کیوں ہماری نظر میں ہوں حضرتِ دلکش ہمیں علی کے قصیدے سنائے جاتی ہیں ہمیں علی کے قصیدے سنائے جاتی ہیں حضرات ابھی آپ نے سماعت فرمایا علیہ الہم مولانا دلکش غازی پوری کو جنہوں نے سلام کے اشار بھی پیش کیے اور مرہوم مہدی امام صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کیا چونکہ یہ مجلس بناس کے عزدار چینل کے ذریعے براہ راست نشر کی جا رہی ہے اور ان کے افراد خاندان دوست اہباب اعزدہ سب ہی اس مجلس کا حصہ ہیں میں ان کے بچوں کو تسلیت ارز کرتے ہوئے خطیب مجلس کو زحمت دینے سے قبل صرف تین چار شیر مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں ملائزہ فرمایئے ارز کرتا ہوں کہ دین حق کے سچے پیروکار تھے مہدی امام دین حق کے سچے پیروکار تھے مہدی امام جان سارے اطرت اتخار تھے مہدی امام دین حق کے ناظرین آپ کے سامنے مرہوم مہدی امام صاحب کی پوری زندگی ہے خدمت دین بھی کی ہے خدمت خلق بھی کی ہے آپ نے اعزدہ کو افراد خاندان کو ضرورت مندوں کو جس اعتبار سے بھی مدد ممکن تھی مدد کی اور سب سے بڑی خوبی محترم مہدی امام صاحب کی یہ رہی کہ آپ علم اور تعلیم کو بہت عزیز رکھتے تھے اور خود بھی سٹرینٹس کو طلبہ کو بلا کر پڑھاتے تھے اور لوگوں کے اندر شوق اور تشفیق بھرتے تھے کہ آپ علم حاصل کرتے رہیے ایسی شخصیتیں جب رخصت ہو جاتی ہیں تو یقیناً تعدیر ان کا غم ہمارے دلوں پر باقی رہتا ہے دین حق کے سچے پیروکار تھے مہدی امام جان سارے اطرتِ اتخار تھے مہدی امام عشقِ اہلِ بیت نے بخشا انہیں عالی مقام عشقِ اہلِ بیت نے بخشا انہیں عالی مقام جنتُ جنتُ الفردوس کے حق دار تھے مہدی امام اور کیوں نہ رکھتے وردِ لَب سُبْحو مَسَا نامِ علی کیوں نہ رکھتے مولا کا سچا چاہنے والا رخصت ہو گئے ہم ملعہ فرمائیں کیوں نہ رکھتے وردِ لَب سُبْحو مَسَا نامِ علی دوست دارِ میسہ میں تمار تھے مہدی امام مہدی امام اور ان کے آسو کیوں نہ مرقد میں بنے ان کے نصیر کربلا والوں کے ماتمدار تھے مہدی امام کربلا والوں کے ماتمدار تھے مہدی امام ہائی حضرات میں اب منظوم سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے اور اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے اس وقت سٹل واشنٹن امریکہ سے ایک انتہائی ممتاز شخصیت اور بڑی ہی معروف ترین شخصیت بہترین عالم دین اور ایک اچھے خطیب حجر اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید عباس ایلیہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جو اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں میں ان کے خدمت میں ہر فیلتماس لے کر چل رہا ہوں اور ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس حسال سواب کو خطاب فرمائیں حجر اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید عباس ایلیہ صاحب قبلہ واشنگٹن امریکہ سے اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں آپ حضرات سے التماس ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات اشار فرما دے اللہم اسفلی علی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذی هدانا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهِ فَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحية والإكرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا أب القاسم محمد المصطفى وعلى آلہ الطيبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الميامین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من حین عداوتهم إلى قیام يوم الدین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى إذا وجهت إلى عبد من عبيد مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أَنْ أَنْسِبَ لَهُ مِيزَانًا أو أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانًا صلوات ایک سورہ فاتحہ و تین مایت و سورہ اخلاص کی درخواست ہے مرہوم سید مہدی امام فرزند سید علی امام کے اسحال سواب کے سلسلے میں مرہوم سو Incredible مرہوم سرہا Apple علم مایت و سورہ و تین مایت وزير مرہوم سیدل جایناً مرہوم سرہ دلشت kanالی سیدل جاید سرہ فاتحہ صل movimento یہ روایت جس کو میں نے آغاز سخن میں پیش کیا پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامعہ الاخبار میں نقل کی گئی ہے اور اس روایت سے مستفاد یہ ہے کہ آپ پرشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر میں کسی بندے کی جانب مصیبت متوجہ کرتا ہوں یعنی مصیبت میں کسی بندے کو مبتلا کرتا ہوں چاہے اس کے بدن کے سلسلے میں ہو وہ مصیبت چاہے اس کے مال کے سلسلے میں وہ مصیبت ہو چاہے اس کی اولاد کے سلسلے میں وہ مصیبت ہو اور اس کے بعد وہ بندہ صبر جمیل کے ذریعے استقبال کرے اس مصیبت کا تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ روز قیامت مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لیے میزان نصب کروں یا یہ کہ میں اس کے لیے دیوانِ اعمال کو نشر کروں اللہ کو حیاء دیئے انسان صبر جمیل کے ساتھ اگر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبت کا استقبال کرے اور جس آیتِ کریمہ کو میں نے آغازِ سخن میں پیش کیا ام حسب تم ان تدخل الجنہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر دو سو چودہ تو اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ تم بحش میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وہ کچھ جو تم سے پہلے والوں پہ آیا وہ تم پر نہیں آیا ہو یعنی وہ مصیبتیں مشکلات مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ یعنی مشکلات پریشانیوں نے ان کو گھیر لیے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے مشکلات میں مبتلا ہوئے یہاں اور لرز گئے یہاں تک کہ ان کے رسول نے اس زمانے کے ان کے رسول نے یہ کہا یہ کہہ پڑے ان کے پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ یہ کہہ پڑے کہ کب اللہ کی نصرت آئے گی کب خدا کی مدد شامل احال ہوگی تو اللہ کی طرف سے جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی حکمت مطلقہ کے مطابق نازل ہونے والی مصیبت کے اوپر صبر جمیل سے کام لے صبر جمیل سے کام لے لہذا جب مصیبت نازل ہو تو مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت کا استقبال کرے مصیبت کے نزول کے اوپر شکر بجا لائے مصیبت کے نزول کے اوپر خوش ہو کسی نے آکھ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ہل یبتل المومن کیا مومن کو بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کیا غیر مومن کو مبتلا کیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ بلا امتحان تو ہوتا ہی مومن کے لیے کفار کے لیے تو عذاب ہے امتحان تو ہوتا ہی مومن کے لیے ہے سب سے زیادہ مصیبتیں تو رسول و اہل بیعت علیہ السلام کے اوپر نازل ہی ان سے بڑھ کے کس کے اوپر مصیبت نازل ہوئی پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیف عذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ایسی طریقے سے امیر مومن علیہ السلام باقی آئمہ تاہرین علیہ السلام سب سے زیادہ مصیبتیں سارے انبیاء سے بڑھ کے مصیبتیں ان کے اوپر پہنچیں ڈھائی گئیں سب نے سبر جمیل سے کام لیا لہذا اگر انسان مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو مومن کی شان یہ کہ اس کو شکر بجا لانا چاہیے اللہ کا اور اگر مشکلات اس کی زندگی میں ختم ہو جائیں مشکلات اس کی زندگی میں کم ہو جائیں تو اس کو پریشان ہونا چاہیے کیا بات ہے کیا میرے ایمان میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے کیوں میرے اوپر سے مشکلات جو ہیں وہ مکمل طور پہ یا اتنی زیادہ کیوں ہٹا دی گئی ہیں البلا او موکلم بالانبیاء حدیث مبارک میں ہے کہ بلا جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے انبیاء کے اوپر سمم الاولیاء ان کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کے اوپر سمم بالامسل فالامسل اس کے بعد جو جتنا زیادہ مشابہت رکھے گا انبیاء اور آئمہ تاہرین اولیاء اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادہ اپنے اندر مشابہت پیدا کرے اس کو اتنی زیادہ بلاوں میں مختلع کیا جائے گا جس کے اندر مشابہت کم ہوگی اس کے بلا بھی کم نازل ہوگی یہ اپنے اپنے درجہ ایمان کے اوپر ہے اپنی درجہ معارفت کے اوپر ہے اپنے اپنے طہارت روح کے اوپر ہے لہذا تاریخ میں تمام انبیاء کے اوپر مشکلات نازل ہوئیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہلِ بیت علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ نازل ہوئیں جناب زکریہ کے سلسلے میں یہ نقل کیا گیا کہ جب کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے ان کو درخ سے اس روایت کے مطابق درخ سے مدد مانگی درخ کھل گیا آپ اس کے اندر چلے گئے اس کے تنے کے اندر شیطان نے ان کے پیراہن کے کپڑے کو تھوڑا سا پکڑ کے باہر رکھ دیا اور اس کے بعد کفار کو بتایا کہ زکریہ اس درخ کے اندر چھپے ہوئے ہیں کفار نے اب آری کے ذریعے سے اس درخ کو کاٹنا شروع کیا تاکہ جناب زکریہ کی جان لے لیں روایت میں کہ سراد قاتل غیب غیب سے ندہ آئی جناب زکریہ کے لیے کہ آہو فغا مت کرنا بیتابی کا اظہار مت کرنا نہیں تو تمہارا نام ہم اس صحیفے سے دور کر دیں گے کاٹ دیں گے نکال دیں گے لہذا وہ سابروں کا جو صحیفہ ہے سابروں کی جو جس دیوان جس صحیفے میں ان کے نام سابرین کے لکھے میں اس دیوان سے تمہارا نام مہو کر دیا جائے گا اور جناب زکریہ نے بغیر جزا اور بیتابی کے صبر اور شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ آپ نے اس مسئبت کو تحمل کیا سابر جمیل کے ساتھ اور بغیر بیتابی کے بعض لوگ بیتابی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے نا بعض مومنین میں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا میں تو اتنے نیک کام کرتا ہوں میں تو نماز جماعت بھی پڑھتا ہوں میں تو مجال میں بھی شرکت کرتا ہوں میں تو تبرک بھی بھارتا ہوں میں تو فلاں نیک کام بھی کرتا ہوں میرے ساتھ کیوں ہوا بھلا تو آنی ہی مومن کے لئے کفار پہ آئے تو وہ تو عذاب ہے حسول اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ بھلا آئی ہیں بھلا آنے کے اوپر گیا گلہ اور شکوا اس کا مطلب ہے سنت بھلا اللہ کی سنت الہیہ جو ہے بھلا کے نزول کے سلسلے میں اس کی جو حکمت ہے اس کو سمجھے ہی نہیں لہٰذا گلہ وشکوا کر رہے ہیں بھلا کے نزول کے اوپر تو جناب زکریہ نے صبر جمیل سے کام لیا شکر انجام دیا کہ تیری خاطر میرا خون بہ رہا ہے اور اگر ان سے قیامت اگر ان سے سوال کیا جاتا اس لحظے کہ کیسا محسوس کر رہے ہو تو ان کے ذروں سے بھی یہ آواز آتی قیامت تک کہ کاش مجھے بار بار مسلسل قیامت تک اسی طریقے سے قتل کیا جائے لو یعلم المؤمن ما له من الجزاء لتمن انہو قرض بالمقاریض اگر مؤمن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس بلا کے نازل ہونے کے اوپر اس کو کیا طرف سے تو مؤمن تو یہ تمنا کرے کاش میرے بدن کو کینچیوں سے ٹکرے ٹکرے کر دیا جائے ایک ہی دفعہ تو مرنا ہے تو آدمی کیوں نہ بلند ترین درجہ سواب کو حاصل کرے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدال آبدین تک ان سعادتوں کو ان سواب اس سواب کو پا سکے ایک ہی دفعہ تم مرنا معرفت کی بات ہے انڈسٹینڈنگ کی بات ہے انسان کے اندر کتنی دین فہمی پائی جاتی ہے کس نے کتنا رسول و اہل بیت علیہ السلام کے دین کو سمجھا ہے اپنی زندگی میں اور ہم تم لوگوں کا ضرور ضرور امتحان لیں گے بشیئ من الخوف کچھ خوف کے ذریعے سے والجوع اور بھوک کے ذریعے سے و نقسم من الاموال والانفس والسمرات اور مالوں میں کمی کے ذریعے سے جانوں کی کمی کے ذریعے سے سمرات جس کی تفسیر میں ہمارے علماء نے بیان کہا اولاد کا کی موت اولاد کا چلے جانا اس دنیا سے مراد ہے پھروں کی کمی سے مراد یہ ہے اولاد کے مرنے اس کے ذریعے سے و بشر السابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے اللذین اذا اصابت ہم مصیبہ وہ لوگ کے جن کے جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں مسلسل جا رہے ہیں انسان ہر نفس ہر سانس انسان کو خدا سے قریب کرتا جا رہا ہے موت لقاء اللہ کا نام ہے اللہ سے ملاقات کا نام ہے موت لقاء اللہ سانس ہمیں اللہ سے قریب کر رہا ہے نا گزیر حقیقت ہے ایک اٹل حقیقت ہے لہذا بعضے لوگ انہا اللہ وانہ الیہ راجعون اس کو کہتے ہیں کلمت الاسترجع اس کلمت الاسترجع کو بعضے لوگ جب ادا کرتے ہیں زبان پہ مستحب ہے کسی کے موت کی خبر ملے تو ہم زبان پہ کلمہ استرجع انہا لیلہ وانہ الیہ راجعون جاری کریں مستحب ہے بعضے لوگ کلمہ استرجع زبان پہ جاری کرتے ہیں دوسرے کی نیت سے یہ صرف دوسرے کی بات نہیں ہو رہی انہا لیلہ بے شک ہم یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے ہم سب اللہ کے لیے ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں ہم سب اللہ کی طرف جانے والوں میں سے ہیں ہمیں بھی موت کے لیے تیار رہنا چاہیئے مسلسل اور روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کا فرزند مرتا ہے بچہ مرتا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو فرزند بچہ مرتا ہے تو اللہ یہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب اس مومن کے فرزند کو تم نے بچے کو تم نے اس سے جدہ کیا تو اس نے کیا کہا اور اگر ملائکہ یہ جواب دیتے ہیں کہ خدا اس نے تیری حمد و سنہ کی ہے تو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر کرو بحیث میں جس کا نام بیت الحمد رکھو اللہ کی حمد کا گھر اس لئے ہمارے بزرگان ہمارے عرفہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا پہلا رییکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ حائز اہمیت ہے پہلا انسان نے رد عمل کیا دکھایا جب مجھے موت کی خبر ملی میرے والد کی میرے والدہ کی میرے بھائی کی میرے بچے کی میں نے پہلا رییکشن کیا دکھایا پہلا پہلا رد عمل رکھا بات میں تو جا سبر کر لینا اور سبر شکر سے کام کرنا کام لینا وہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں بہت سے دیندار کر لیتے ہیں کیونکہ اتنے سارے پہ سمجھانے والے بھی آ جاتے ہیں تسلی دینے والے بھی آ جاتے ہیں دلاسہ دینے والے بھی آ جاتے ہیں اقربہ آئزہ آتے ہیں دوست آتے ہیں جو انسان سے تازیت کرتے ہیں اظہار تسلیت کرتے ہیں بعد میں سبر آ جانا تو بہت سن کو آ جاتا ہے یہ انسان کے معرفت کی دلیل نہیں ہے پہلا ریاکشن انسان کی معرفت کی دلیل ہے کہ پہلا ریاکشن کیا اللہ تعالیٰ کے حضور میں گلاو شکوہ کرنا شروع کیا جزا جسے عربی میں ہم کہتے ہیں بیتابی کا اظہار شروع کر دیا پھٹ پڑے بیتابی بیتابی ہو گئی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا خدا یا یہ کیوں ہو گیا یہ تو تو نے بڑی جلدی اٹھا لیا جلدی کیا مطلب یعنی اللہ کی حکمت غلط ہے حکمت مطلقہ پرودگار عرم کی غلط ہے آپ اس کو جلدی کہہ رہے ہیں اللہ کی حکمت پہ اتراز اللہ کے فیصلوں پہ اس کی قضا و قدر پہ اتراز اگر پہلا ریاکشن انسان کا پہلا رد عمل انسان کا سبر جمیل ہو یہ اس کے ایمان اور معرفت کی بلندی کی دلیل ہے سبر جمیل کس کو کہتے ہیں عزیزان محترم سبر جمیل اس سبر کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ذرہ برابر بھی گلا و شکوانہ ہو اللہ کے قضا و قدر کے اوپر اللہ کے فیصلوں کے اوپر ذرہ برابر بھی گلا شکوانہ ہو اچھا بعضی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا دیندار ہو گیا پابند دین ہو گیا متدین ہو گیا تو اب زبان پہ تو گلا شکوانہ جاری نہیں ہو رہا مگر دل میں پھر بھی بعضے لوگ احساس کرتے ہیں ایک کیوں یہ خدا نے ایسا کیوں کر دیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میں تو اتنے نیک کام بھی کرتا ہوں تو ہم کیا رسول اللہ سلام سے زیادہ نیک کام کر سکتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیوں ہوئی ہیں پھر وہی بات ہے سمجھے ہی نہیں ہیں بعضے لوگ اللہ کی اس سنت کو سمجھے ہی نہیں سنت امتحان کو لہٰذا بھی دل میں بھی گلاو شکوانہ قائم ہے سبر جمیل عزیزان محترم اس سبر کو کہا جاتا ہے کہ جہاں دل میں بھی اللہ کی قضاء و قدر و فیصلوں کے اوپر ذرہ برابر اعتراض نہ ہو بلکہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ مکمل راضی ہو دل سے بھی اور زبان سے بھی اور بزرگان کا تو شیوہ بزرگوں کا اولیاء اللہ اللہ کے محبوب بندوں کا تو شیوہ یہ کہ شکر ادا کرتے ہیں سبر بلہ کے نازل ہونے کے اوپر سبر جمیل انجام دیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا امام صادق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے قید خانہ ہے و جنت لل کافر اور کافر کے لیے جنت ہے یہ تو ہمارے لیے تو ہے ہی قید خانہ اس پر گلہ کس بات کا جب ایمان ہے مجھے یاد ہے کہ امام خمینی ردوان اللہ فرمائے کرتے تھے جس دن دشمنان اسلام تمہاری تعریف کرنے لگے سمجھ دن تمہاری ایمان میں کوئی نقص اور آپ نے رجز پڑھا اور مرحب کو پتا چلا کہ آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں تو مرحب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں لگوں گا کیونکہ ابو طالب زمان جاہلیت میں میرے دوست ہوا کرتے تھے مولا نے کیا جواب دیا تھا مرحب کے سامنے مولا نے فرما تھا کہ کفر اور ایمان میں کوئی دوستی نہیں ہوا کرتی سلوات پڑھ یہ بلن نواز سے کافر کس بات پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کفر ایمان میں تو کوئی دوستی ہوتی ہی نہیں ہے لقینا انسان کے ایمان میں کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے لہذا کفر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو میں آپ کی خدمت مرز کر رہا تھا کہ انسان کا پہلا رییکشن دلیل ہے اس کی بلندی ایمان اور معرفت کی بعد میں تو بہت سارے لوگ صبر کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا صبر جمیل مومن کی شان رسول اللہ صلی اللہ روی وسلم کی حدیث ہے تفسیر مجموع بیان میں نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا من استرجع اند المصیبہ جبر اللہ مصیبته جس نے مصیبت پر استرجع کیا یعنی یہ کلمہ استرجع زبان پہ جاری کیا انہ للہ و انہ الیہ راجع ان کو کلمہ استرجع کہتے ہیں جس نے مصیبت کے اوپر کلمہ استرجاع زبان پہ جاری کیا جبراللہ مصیبتہو اللہ اس کے مصیبت کا جبران کرے گا و احسن عقبہ ہو اور اس کی آخرت کو اچھا بنائے گا و جعل لہو خلفا صالحا یردہ ہو اور اس کے لیے ایک ایسا صالح فرزن قرار دے گا جس سے وہ راضی ہو امام السادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرماتے ہیں رہے مولا چھٹے امام کہ یہ آیت امیر ممنین وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ ان کی شان میں ہے ان کے حق میں ہے یہ ہے حدیث میں ان سارے چیزوں کے ذریعے سے امیر ممنین علیہ السلام کا امتحان ہوا خوف کے ذریعے سے امتحان مولا چھٹے امام تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کی خوف کے ذریعے سے مولا کے امتحان سے مراد قتال اور جنگ ہے کتنی جنگوں میں مولا نے شرکت کی اور ہر جنگ میں اللہ نے سرخرو اور نصرت عطا کی سرخرو کیا کامیابی نصیب کی تمام جنگوں کا قتال جو مولا نے انجام دیا یہ آپ کا امتحان تھا بشیئم من الخوف ہم کچھ خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے ول جو اور بھوک کے ذریعے سے بھوک کے سلسلے میں میرے چھٹے امام فرما رہے ہیں تفسیر میں کہ یہ مولا کا امتحان بھوک کے ذریعے سے اس سے مراد روزہ تھا بیشترے سال امیر ممیر اسلام روزہ سے ہوتے تھے بیشترے سال اور ظاہر علماء اخلاق نے کہا ہے کہ انسان سال میں تین دن اگر روزہ رکھے تو سارے مہینے روزے کا ثواب ملتا ہے اور اسی طرح ہر مہینے اگر تین دن روزے رکھتا رہے تو سارے سال روزہ رکھنے کا سیاہ مدہر کہلاتا ہے انسان سائے مدہر کہلائے گا اور سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اسی لئے جو نیک مومن ہیں وہ پہلے پہلی شب جمعہ پہلی جمعیرات نوچندی جمعیرات جو کہلاتی ہے اسلامی مہینے کی جو پہلی شب جمعیرات ہوتی ہے اس کو روزہ رکھتے ہیں اور آخری جمعیرات میں روزہ رکھتے ہیں اور دس مہینے کی ہجری مہینے کی دس تاریخ کے بعد جو پہلا بدھ آتا ہے اس میں روزہ رکھتے ہیں جمعیرات کا انتخاب اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہمارے عمال اللہ کے حضور میں شب جمع جمعیرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں ایسے تو ہمیشہ یہ ہر چیز اللہ کے نگاہوں کے سامنے اللہ کے علم میں ہے اور دیکھ رہا ہے مگر بالخصوص جمعیرات کا ایک دن خصوصیت رکھتا ہے اور بدھ کا دن اس لئے کیونکہ جہنم کی خلقت روزہ بدھ کی گئی تھی لہٰذا انسان روزہ رکھ کے جہنم کے آگ کی آتش کو بجھاتا ہے اپنے اوپر پہنچنے سے تو مولائی کائنات سارے سال روزہ رکھا کرتے تھے بیشترے سال آپ روزے سے ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے دونوں عیدیں جو ہیں عید الفطر عید العظاوت حرام ہے یوم آشور بنو میا لانت اللہ علیہم کی بدعت ہے کہ وہ آشور کے دنوں نے روزہ رکھنا شروع کیا امام حسین کے قتل کرنے پر شکر خدا انجام دینے کیلئے انسان کتنا منحوس ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول کے قتل کے اوپر شکر انجام دینے کیلئے روزہ کی بدعت کا آغاز کیا روزہ آشور تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولائی کائنات بیشترے سال حدیث کے مطابق تفسیر کے مطابق آپ روزے سے ہوتے تھے سارے آئمہ ایسی تھے رسول اللہ علیہ وسلم ایسی تھے اور افطار بھی آپ جو سے کیا کرتے تھے سب سے سستہ ترین کھانا تھا فَمَا حَسْبِ مِنَتْتْعَامِ مَا يُقِيمُوا وَحْرِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ عَبَادَتِ رَبِّي میرے لئے اتنا کھانا کافی ہے کہ جو میری کمر کو سیدھا کر دے اور مجھے اپنے پرودگار کی عبادت سے روکے نہیں انسان زیادہ کھالے تو انسان کے میں اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے نید آنے لگتی ہے عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ مولا کائنات کے امتحانات ہیں اور نقسم من الاموال مال کی کمی اس سے مراد بھی مولا کائنات کا امتحان ہے جو آپ نے بزل و عطا کی ہے ابان صادق علیہ السلام تفسیر میں فرما رہے ہیں راہِ خدا میں جتنا میرے مولا نے لٹایا ہے جو کچھ راہِ خدا میں انفاق کیا دیا ہے الَّذِينَو يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا مولا نے ایک درہم ایک جو ہے وہ مقدار کرنسی آپ نے دن کے وقت صدقہ کی ایک رات میں صدقہ دیا ایک چھپ کے دیا ایک کھل کے دیا اللہ تعالیٰ نے مولا امیر مومنین کی شان میں آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چوہتر الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا بات پڑھئیے بلند آواز سے تو مولا کائنات کا امتحان اسی طرح سے نقسم من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی کے ذریعے سے امتحان جس سے مراد جانوں کی کمی سے مراد کیا ہے جانوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے امیر ممیہ علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کی ریش مبارک کے بال سرخ ہو جائیں گے آپ کے سر کے خون سے اور روایت میں نقل کیا گا کیا گیا کہ مورا امیر ممیہ علیہ السلام ممبر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے ہاتھ پھیرا اپنے اپنی ریش مبارک پہ مولا تو منتظر تھے مولا تو استقبال کیا کہتے تھے مصیبت کا منتظر تھے اس وقت کے جہاں وہ اشق الاخرین ابن ملجم لعنت اللہ علیہ آئے اور وہ مولا کے سر پہ وہ ضربت لگے جس سے آپ کے ریش مبارک کے بال سرخ ہو جائے آپ شہادتِ عزمہ کے اوپر فائز ہوں آپ اس مخصوص قربِ الہی کے اس خاص درجے کے اوپر فائز ہوں جو مولا فرمائے فستو بربل کعبہ پروردگارِ کعبہ کی خط قسم میں کامیاب ہو گیا تو یہ ہے نقسم من الاموال والانفس اور پھلوں میں نقص پھلوں میں کمی جس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اولاد کا مر جانا اولاد کا لے لیا جانا امام حسن اور امام حسین کی شہادت کیسے امتحان لیا گیا کس کس طرح سے امیر ممنین علیہ السلام کا امتحان لیا گیا روایت میں سواب العمال میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ امیر ممنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا جو شخص حسین کے اوپر روئے یا رونے والے جیسی صورت بنائے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے موتور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی جو مولا کائنات نقل کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ معرفت شرط ہے ظاہر ہے بغیر معرفت کے تو گریے کا یا کسی بھی عبادت کا کوئی حاصل نہیں ہے مولا کائنات پہلے ہی فرما چکے نحج البلاغہ میں اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا بغیر معرفت کے امام حسین کی زیارت کے لیے بھی کہا گیا عارفاً بحقی ہی کی شرط لگی ہوئی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت ان کے حق کے ولایت کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے ہر عمل کے لیے معرفت شرط ہے واضح سی بات ہے تو بعض روایتوں میں تو عشقیہ بھی روئے ہیں مو پھیر پھیر کے جناب علی ازغر کے موقع پر آشورہ کے دن کیا حاصل ایسے رونے کا بغیر معرفت حسین کے بغیر معرفت علیہت کے تو میں ارس کرا تھا کہ روایت میں کہ جب میرے مولا سفین پہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام سے گزرے تو وہاں آپ نے زار و قطار رونا شروع کیا روایت کے راوی ابن عباس ہے عبداللہ ابن عباس ہے اور کہا کہ ابن عباس اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سے جگہ ہے تو تم بھی روتے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے آنکھ لگی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ اٹھے اور آپ نے پھر دوبارہ گریہ شروع کیا اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نازل ہو رہے ہیں سفید پوش اور ان کے پاس آسمان سے نازل ہو رہے ہیں سفید کپڑوں میں پوشیدہ اور شمشیریں ہیں اور زمین پہ انہوں نے خط کھینچا اور کہا کہ اے آل محمد سبر کیجئے اس پر کے جو آپ کے اوپر نازل ہوگا اور میں نے خون کی ندی کو دیکھا خون کی نہر کو دیکھا جس میں میرا بیٹا حسین ڈوب رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے مدد کے لیے پکار رہا ہے مگر کوئی مدد کو نہیں جاتا فرمایا کہ واہ ویلا چاہ کیا کچھ ہمیں آلِ ابی سفیان سے دیکھنا پڑا دیکھنا پڑے گا اور پھر آپ نے امام حسین السلام کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یقیناً تمہارے والد کو بھی وہی کچھ جو ہے پہنچا آلِ ابی سفیان سے جو تم سے پہنچے گا یعنی اسی قسم کی مصیبتیں تو تم تک پہنچیں اسی قسم کی مصیبتیں تمہارے والد کو بھی پہنچیں اور پھر آپ نے امام حسین السلام سے فرمایا کہ 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 صبر کرنا امام حسین السلام نے جواب دیا کہ میں صبر جمیل کروں گا سلوات پڑھئیے بلند آبا اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً وہ کہ جن کے اوپر جب مصیبت نازل ہوتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک اسی کی طرح پلٹ کر جا رہے ہیں یہ بھی قَالِمَةُ الْاِسْتِرْجَعُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا کائنات کی سیرت و سنت ہے جب جناف جعفر تیار سلام اللہ علیہ مولا کائنات کے بھائی جنگ موتا میں جن کو پیغمبر اکرم نے بھیجا سیدو سردار بنا کے اور لشکر اسلام کا علمدار بنا کے بھیجا علم ان کے پاس تھا اور جب کفار نے ان کو گھیر لیا پیغمبر اکرم مدینے میں ہیں ہجاب ہے نہیں مدینے سے پیغمبر اکرم دیکھ رہے ہیں جعفر تیار کے مارکے کو جعفر تیار کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم شاہد اینی ہیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ایک کافر نے کفار نے گھیر لیا ایک کافر نے ان کے دائنشانے کو قلم کیا تو روایت میں آئے کہ جناب جعفر تیار نے فرمایا لا بأس لما قطعت یمینی معی شمالی و قوی دینی کوئی پروا نہیں آگا میرا دائیں دائیں بازو کارٹ دیا گیا ہے کیونکہ میرے پاس بائیں بازو ہے اور میرا دین قوی ہے ہم قربان جائیں جناب جعفر تیار کی عظمت کے اوپر کتنا عظیم پیغام ہے جو دے رہے ہیں کہ میرا دین قوی ہے اصل بات یہ ہے اور پھر جب آپ کا بایا شانہ بھی قلم کر دیا گیا تو اب آپ وہاں سے جنگ موتہ جہاں ہو رہی وہاں سے متوجہ ہوئے ہیں مدینہ کی سب میں پیغمبر اکرم دیکھ رہے تھے پیغمبر کی طرف جناب جعفر تیار نے متوجہ ہو کے دیکھا اور روایت میں کہ آپ نے آخری سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ یہ فرمایا جناب جعفر تیار نے السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام مودع لا سلام زائر سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ الودائی سلام نہ ایک زائر کا سلام زائر کا سلام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان زیارت پہ جاتا ہے پھر دوبارہ تمنا ہوتی دوبارہ خواہش ہوتی دوبارہ واپس آتا ہے مگر یہ الودائی آخری سلام ہے جا رہے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ الودائی سلام کر رہے ہیں سلام مودع اور کفار نے جناب جعفر تیار کے بدن مقدس کو نیزے کے اوپر بلند کر دیا روایت میں ہے کہ اللہ نے جناب جعفر تیار کو دو پر عطا کیے ہیں اتیار و فی الجنہ اسی لئے ان کو اتیار کہا جاتا ہے یعنی پرواز کرنے والا اتیار و فی الجنہ و ذو الجناحین تیار بحث میں ہیں دو پر والے ہیں دو پروں سے بحث میں پرواز کر رہے ہیں مولا کائنات کے بھائی جعفر تیار جناب جعفر تیار کہ جب شہادت واقع ہوئی تو اس وقت تک یہ آیت کریمہ یہ آیت کریمہ اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی جناب جعفر تیار کی شہادت کے وقت نازل نہیں ہوئی تھی اور جب شہادت کی خبر امیر مومنین تک پہنچی مدینہ میں تو مولا کائنات وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ جملہ زبان پہ جاری کیا آپ نے فرمایا شہادت کی خبر سن کر اپنے بھائی کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سب سے پہلے مولا نے فرمایا اور اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی کلمت الاسترجاع بھی مولا نے سب سے پہلے زبان کے اوپر جاری کیا اور کس طریقے سے سبر جمیل کیا اور اسی طریقے سے مولا کائنات ہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی سبر جمیل کیا شہزادی زینب نے بھی سبر جمیل کیا 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 مسائب دیکھے اور کیا کیا مسائب جھیلے آشورہ کے دن اور آشورہ کے بعد آج کربلا میں تو بہت سارے باپ اور بیٹے تھے مگر آج جی چاہتا ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ کروں کہ جو جن کے اوپر میرے مولا نے بلند آواز سے گریہ کیا یعنی جنابِ علی اکبر حجاد ابن مشروقِ شعبی مولا کے اصحاب میں موجود ہیں کہ جو معزن تھے آزان کہا کرتے تھے مگر روزِ آشورہ ازادارو حجاد ابن مشروقِ شعبی سے نہیں کہا گیا بلکہ علی اکبر سے کہا گیا علی اکبر نے لہجہِ رسول میں آزان کہی اور اب اس کے بعد فضل کی نماز اس کے شان سے امامِ حسین السلام کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے بنو حاشم بھی موجود ہیں اصحاب بھی موجود ہیں نمازِ فضل ادا ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ نمازِ فضل کے قتم ہونے کے بعد عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے سب سے پہلا تیر چلایا مولایا امامِ حسین کے خیام کی طرف اور کہا کہ یزید کے سامنے گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلائے تھا اور جیسے ہی عمر ابن سعد نے پہلا تیر چلایا روایت کے مطابق تین ہزار تیر عشقیہ نے اس کے بعد چلائے خیامِ حسینی کی طرف کئی سارے اصحاب تو اس پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے اور یہاں تک کہ یہاں تک کہ زہر کا ہنگام آیا ابو سمامہِ سائدی نے امامِ حسین السلام کی خدمت مرس کی کہ مولا یہ اول وقت نمازِ زہر ہے فرمایا نعم ہاں یہ اول وقت ہے اس نمازِ زہر کا یعنی اور ذکرت الصلاة فرمایا کہ ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المسلین الذاکرین تم نے نماز کو یاد دلایا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور اللہ کا ذکر اللہ کی یاد کرنے والوں میں شمار کرے سلوہم ان لوگوں سے کہو جنگ کو روک دے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں حبیب ابن مظاہر گئے اشقیہ سے کہا کہ حسین ابن علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جنگ کو روک دو وہاں سے جواب ملا خلیفہ یزید کی خلافت کے انکار کے بعد اب کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے تم لوگوں کی حبیب کو جلا آیا ایک مطبع حملہ کرنا چاہتے تھے اشقیہ کے اوپر امام حسین نے روک دیا کیونکہ یہ اول وقت نماز ہے اول وقت حسین ابن علی علیہ السلام نماز زہر ادا کر رہے ہیں کہ شان سے ادا ہو رہی ہے ازادہ رو اس نماز زہر میں اور نماز فضل میں فرق ہے نماز زہر میں دو چاہنے والے امام حسین کے آگے ہیں سعید و زہر آگے ہیں یہاں تک کے اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں اب وہ ہنگام بھی آیا کہ جب علی اکبر کو روانہ کر رہے ہیں میرے مولا اور رسول اللہ کا امام علی اکبر کے سر پہ رکھا گیا علی اکبر کو روانہ کیا جا رہا ہے اور میرے مولا سعید اپنے تاؤس کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا اللہم مشہد علیہ اولئے القوم خلایت تو گواہ رہنا اس قوم کے خلاف اب وہ جوان جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو تیرے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے اپنے ظاہری وضا و قطع کے اعتباس اپنے اخلاق کے اعتباس اور اپنے گفتار کے اعتباس اور جب کبھی ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوا کرتا تھا ہم اس کی طرف دیکھ لیتے تھے جانے امام حسین رسول کی زیارت کیا کرتے تھے علی اکبر کی طرف دیکھ شبیح پیغمبر کو دیکھ کے علی اکبر کو روانہ کیا گیا یہاں تک کہ بعض روایتوں میں نخل کیا گیا کہ علی اکبر سے کہا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے چہرے کو موڑ کے دیکھاتے رہنا تاکہ امام حسین زیارت کر سکے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ علی اکبر جب روانہ ہوئے تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے اب جو مڑ کے دیکھا تو ضعی با پیچھے بیچھے آرہا ہے ارے ابھی تو الودا کیا تھا مگر علی اکبر بھی کیسے سمجھے امام حسین کے دل پہ کیا گزری ارے علی اکبر کا کوئی بیٹا علی اکبر جیسا تو نہیں امام حسین کا غم تو امام حسین سمجھ سکتے یہاں تک کہ علی اکبر کو روانہ کیا کچھ عرصے کچھ دیر جہاد کیا علی اکبر واپس پڑھتے اپنے بابا سے پیاس کی پیاس کا تذکرہ کر رہے ہیں کوئی پانی کا راستہ ہو کوئی پانی مل جائے مگر مولا پانی کہاں سے دے پانی تو اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں امام حسین نے تسلی دی علی اکبر کو کہ رسول اللہ ان قریب ان قریب جام کوسر سے سہراب کریں گے علی اکبر نے بابا کے کان میں کچھ کہا اور اس موقع پر بکا بکا ان آلین میرے مولا نے بلند آواز سے گریہ کیا یہ وہ موقع تھا کہ جہاں امام حسین بلند آواز سے روئے روئے تو کئی مرتبہ میں عشقوں کا قتیل ہوں مگر بعض مواقع پر میرے مولا بلند آواز سے روئے یہ ان مواقع میں سے ایک موقع تھا جب علی اکبر نے کان میں کچھ کہا اور اب جو شہزادی زہنب نے مگر آج بیٹ انہیں باپ سے وزیعت کی علی اکبر کو تسلی دی روانہ ہوئے دوبارہ علی اکبر مقتل کی طرف اب جو قتال کے بعد زمین کربلا پہ گرے یہ واحد شہید ہیں روز آشور کے واحد شہید ہیں جن کے لیے شہزادی زینب نے اپنے آپ کو امام حسین سے پہلے پہنچائے علی اکبر کے پاس شہزادی بھی جانتی تھی امام حسین کو کتنی محبت ہے امام حسین بھی پہنچے اور اب پہلے تو امام حسین نے تسلی دی تھی علی اکبر کو اب علی اکبر تسلی دے رہے ہے اپنے بابا کو یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں یقراء کا سلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جلدی آئیے ہمارے پاس پیغمبر اکم کا پیغام منتخل کیا امام حسین تک اور ازادار علی اکبر کے سینے میں برچی نیزے کی انی باپ کیسے گوارہ کرے کہ بیٹا اتنی تکلیف میں دہازہ امام حسین وہ برچی کو کھیچ نہ چاہ رہے ہیں علی اکبر کے سینے سے باہر میرا جی چاہتا ہے جناب ابراہیم سے عرض کروں آپ جب حضرت اسماعیل کو زبا کرنے گئے تھے آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی مگر اب جب فخر ابراہیم امام حسین برچی کا پھل کھیچ رہے ہیں تو امام حسین کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہوئی برچی کا پھل کھیچا علی اکبر کی روح پر واز کر گئی تید ابن تعوس نے یہ فقرہ لکھا فوضع خدہ علا خدہی امام حسین نے اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا دنیا بعد کل عفا دنیا پہ تیرے بعد دنیا کے اوپر خاک ہے علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایمن قلب ینقلبون اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون الٰہی بِحق الزہراء وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ مُسْتَوْدَعِ فِيْهَا بَاِلَهَا پرچمِ اسلام کو سر بلند فرما پرچمِ کفر و شرک و نفاق کو سر نگوم فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما تمام علماء ربانیین تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایا ہمارے سروں پر برقرار رکھ تمام مجاہدین اسلام بالخصوص جو حرم حائے مقدسہ کا عراق میں اور شام میں جناب زینب سلام اللہ کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما تمام اسرہ اسلام بالخصوص شیخ زکزکی اور تمام مومنین کے جو زندان حائے ظلم میں پوری دنیا میں جہاں کہیں زندان حائے ظلم میں ان کو جل سے رہا فرما تمام مومنین کی جان اور مال اور عبرو کی حفاظت فرما تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق انائت فرما تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما بانی مدلس کی مشروع حاجات کو پورا فرما بانی مدلس کے مرہومین کی مغفرت فرما خدا آیا ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ ہوتا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انصار و اشیاع میں قرار دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ایک سور فاتح مرہوم سید مہدی امام فرزن سید علی امام کے اصال سواب کے لئے کیا کہنا جزاک اللہ انتہائی فکر اندیز اور انتہائی معرفت سے لبریز خطابت تھی جو مولانا موصوف آپ حضرات کے حدبات میں ارز کر رہے تھے اور آئیے اب اس مجلس کے اختتام پر قبل اس کے کہ میں زیارت کے لئے ایک ممتاز شخصیت کو پیش کروں آپ ملتمیس ہوں کہ آپ سب مل کر مروں مغفور جناب سید مہدی امام صاحب کے لئے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخص دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین مالک امدین ایاکا نعبدو با ایاکا نستعین ایدن سراط المستقیم سراط اللذین نمت علیہم غیر المغذوب علیہم والعبالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ادرات اب مجھول زیارت ہو جائیں اس مجلس میں زیارت کے لئے ایک انتہائی منتاز شخصیت مولانا نوح کسرائی صاحب کو زحمت دی جا رہی ہے کیلیفورنیا سے نوح کسرائی صاحب قبلہ زیارت پیش کر رہے ہیں آپ تمام مصروف زیارت ہو جائیں سانیدہ مسلم قبلہ اور شکریہ محمد بسیارت محمد سینید کے لئے سوال خود رہی ہے شکریہ آپ میں سوال وعلى علیہ السلام وعلى اولاد الحساس وعلى اصحاب الفساس السلام عليکہ يا اسلام دیم و مولا يا ابن فضل عباس ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام عليکہ يا علیہ السلام موسیقی السلام علیکہ یا محمد بن علیؑ ایوہا جواب سبیلی السلام علیکہ یا علی بن محمد ایوہا الهاد النقیدی السلام علیکہ یا حسن بن علیؑ ایوہا زکیل عسکری السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا خریفت الرحمن السلام علیکہ یا امام لنسو الجان السلام علیکہ یا بیت اللہ فی اردک وعجب وعطا فرقك وصحل اللہ مخرجك ولمورك اجعلنا من خیف عوانک ومصارک والمستشهدین بين يدائک السلام علیکم جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جمعا بیت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی